میں اپنی طرف سے اپنے ساتھ کے سبھی سدسوں کی طرف سے بہت 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 بدھائی اور شکانہ دیتا ہوں ہم سب کی آپ سے اپکشہ ہے کہ کسی بھی جن پردنیدی کی آواز دبائی نہ جائے اور نہ ہی نسکاسن جیسی کاروائی دوبارہ سدن کی گرمہ کو ٹھےس پہنچائیں آپ کا انکوش بپکش پہ تو رہتا ہی ہے لیکن آپ کا انکوش ستہ پکش پہ بھی رہے جہاں یہ نیا سدن ہے وہی میں آپ کی پیٹ کے پیشے دیکھ رہا ہوں پتھر تو صحیح لگے ہیں سب کچھ اچھا لگائے لیکن کچھ درار میں مجھے کچھ سیمنٹ ابھی بھی لگا دکھائی دے رہا ہے دیش نیتی کیول سچی اور پکی خبر آپ اس سدن کے سپیکر دوبارہ چنے گئے ہیں آپ کے پاس پانچ سال کا جہاں انبہو رہا ہے وہیں آپ کے پرانے اور نئے سدن کا بھی آپ کو انبہو رہا ہے میں اپنی طرف سے اپنے ساتھ کے سبی سدسوں کی طرف سے بہت بہت بدھائی اور شکانہ دیتا ہوں جس پتھ پر آپ جس پتھ پر جس پتھ پر آپ بیٹھے ہیں اس سے بہت دورف ساری پنپرائیں جڑی ہوئی ہیں اور ہم سب یہی مانتے ہیں کہ بینا بھیدھواب کے آگے بڑھے گا اور لوگ سبا کے ادھیش کے روپ میں آپ ہر سانسط اور ہر دل کو برابری کا موقع اور سممان دیں گے نسپکشتہ اس مہانپد کی مہان ذمہ داری ہے آپ لوگتانتک نیائے کے مکھ نیائے دیز کی طرح بیٹھے ہیں ہم سب کی آپ سے اپکشہ ہے کہ کسی بھی جن پردینیدی کی آواز دبائی نہ جائے اور نہ ہی نسکاسن جیسی کاروائی دوبارہ صدن کی گرمہ کو ٹھیس پہنچائیں آپ کا انکوش بپکش پہ تو رہتا ہی ہے لیکن آپ کا انکوش ستہ پکش پہ بھی رہے ادیش مہد ہے آپ کے اسارے پر صدن چلے اس کا اُلٹا نہ ہو ہم آپ کے ہر نیائے سنگت فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں میں ایک بار پھر آپ کو اس ادیش پت پہ بیٹھنے کے لئے بہت 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 دیتا ہوں میں صدن میں پہلی بار آیا ہوں یہ نئے صدن میں مجھے لگا کہ ہمارے سپیکر کی کرسی بہت اوچی ہوگی کیونکہ میں جس صدن کو چھوڑ کے آیا ہوں ادیش جی اس کی کرسی بہت اوچی ہے میں ادیش کس کو کہوں کہ یہ کرسی اور اوچی ہو جائے جہاں یہ نیا صدن ہے وہی میں آپ کی پیٹھ کے پیشے دیکھ رہا ہوں پتھر تو صحیح لگے ہیں سب کچھ اچھا لگائے لیکن کچھ درار میں مجھے کچھ سیمنٹ ابھی بھی لگا دکھائی دے رہا ہے ادیش موت ہے مجھے امید ہے کہ آپ جتنا ستہ پشکہ سممان کریں گے اتنا ہی بپشکہ سممان کر کر کے ہمیں بھی اپنی بات کرنے کا موقع دیں گے میں آپ کو بتائی دیتا ہوں شکران میں دیتا ہوں ہر طریقے ساتھ آپ کے ساتھ ہے بہت دھنی بات